غصہ اچھا ہے کی برا غصہ انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے غصہ نہیں آنا اچھا نہیں ہے غصہ آنا اچھا ہے دو اعتبار سے ایک غصہ آنا انسان کی قوت تمیز کی دلیل ہے دو غصہ آنا پینے کے سواب کا ذریعہ ہے جس کو غصہ ہی نہیں آئے گا وہ پین کے سواب کہہ لے گا دو غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو صحیح غلط کی تمیزی نہیں ہے آدمی کو غصہ کیا پہ آتا ہے اس کو کچھ ایسا لگتا ہے یہ غلط ہے اور چھوٹا غلط نہیں ہے یہ بہت بڑا غلط ہے تو کنٹرول اس کو نہیں ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے تو یہ جو غصہ ہے غصہ کب آتا ہے جب ایک آدمی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے اب جس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح غلط کی تمیزی تو غصہ کا ہونا یہ انسان کی جبلت میں ہے اللہ نے رکھا ہے اس میں اور غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک آدمی میں خیر اور شر کی صحیح اور غلط کی اچھے اور برے کی تمیز موجود ہے اور وہ پرسنلی انوال ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے برا اس کو برا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے برداشت نہیں ہوتا اس کو تو غصہ انسان کی جبلت میں امام الشافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اسنو غضب فلم یغضب فہو حمار ومن اسدردی فلم یغضب فہو شیطان جس کو غصہ دلائے جائے جس کے سامنے ایسی بات کی جائے جس میں واقعی غصہ آئے انسان کو اور پھر بھی اس کو غصہ نہ آئے یہ غضہ ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ امام الشافر امتلال فرماتے ہیں اس کو آقل ہی نہیں یہ کچھ انہیں غلط کو غلط سمجھ رہے ہی نہیں اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے اور آپ اور فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور پھر بھی وہ راضی نہ ہو اپنی زد پر عڑا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے کیوں؟ اس لئے کہ زد پر عڑے رہنا کس کی علامت ہے؟ شیطان کی اس نے بول دیا بول دیا سجدہ نہیں کروں گا نہیں تو نہیں تو نہیں آڑ گئے نا ہوئی تو یہ سیر اعلام نبلہ میں امام الشافر کا قول امام الذہبی نے ذکر کیا ہے تو یہ انسان کی جبلت میں ہیں اور انسان کی قوت تمیز کی دلیل ہے کہ آدمی کو صحیح اور غلط میں تمیز ہے اور دوسرے یہ کہ غصہ آنا خود اس بات کا راستہ ہموار کرتا ہے کہ آدمی غصہ پی کر اس کا عجر حاصل کرے موسیقا موسیقا موسیقی